بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا چکن پاورڈر ایڈ کر دیں اس سے ہماری پکوڑیوں کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اچھے طرح مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم اس کا تھک سا بیٹر تیار کر لیں گے تو بیٹر کو ہم نے کتنا تھک رکھنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جس برطن کے ذریعے جس چیز کے ذریعے پھلکیوں کو بقاعدہ شیپ دینے والے ہیں یعنی کوئی ایسا سراہوں والا برطن لیں گے جس میں ہم اس بیٹر کو ڈال کر تو بھلکیوں کی بقاعدہ شیپ بنائیں گے اور انہیں فرائی کریں گے تو میں آج چاول والے چمچے کے ساتھ جس کے اندر سراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے بنانے والیوں اگر آپ نے بھی چاول والے چمچے سے بنانا ہو تو اس کی تھکنس آپ دیکھئے گا کہ کتنی رکھنی ہے بیٹر کو ہم ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے اس کو میکس کریں گے اور ہم اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا ہم ایڈ نہیں کریں گے ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا کیونکہ میٹھا سوڈا اگر ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو کبھی کبھار اگر گلتی سے تھوڑا سا بھی زیادہ ڈال جائے تو ہماری پھلکیاں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں جیسے ہی ہم انہیں پانی میں بگوتے نرم کرنے کے لیے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو بیکنگ سوڈے سے ہماری پھلکیاں ٹوٹیں گے نہیں تو ہم نے اس میں دو چھٹکی بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے دو چھٹکی سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور دو منٹ تک ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے اچھی طرح اسے بیٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کتنا تھک رکھا ہے یہ اتنا سا تھک ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس میں چمچ کو ڈپ کرتے ہیں تو چمچ پہ ایک کوٹ ہو جائے تو میڈیم آج پہ ہم نے گھی کو گرم کر لیا ہے اب چاول والے چمچے کے اوپر ہم ایک چمچ سے اس بیٹر کو ڈالتے جائیں گے اور دوسرے ہی چمچ سے دباتے جائیں گے اور ہماری پھلکیوں کی شیپ بنتے جائے گی اور جیسے ہم اسے دبائیں گے تو جگہ چینج کر لیں گے یعنی ایک دوسرے کے اوپر گرنے سے یہ آپس میں چپک جائیں گے تو اس لیے چمچے کو ادھر ادھر گھوماتی رہیں تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں آنچ کو میڈیم سے لو ہی رکھیں گے زیادہ تیز آنچ نہیں کریں گے اس سے یہ جلدی جل جائیں گے اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے جیسے یہ ہلکی ٹرانسپیرٹ ہوں گی ہم اسے چمچے سے ہلا لیں گے ہلکی آنچ پہ ہم اسے لائٹ گولن براؤن کر لیں گے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اگر آپ نے اس میں میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا تو ابھی آپ کی پھلکیاں اچھی بن کر ریڈی ہوں گی بیکنگ سوڈا ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھلکیاں ہماری بہت زیادہ سوفٹ رہتی ہیں جب ہم اسے پانی میں بھگوتے ہیں تو بہت جلدی یہ نرم ہو جاتی ہیں اگر آپ بیکنگ سوڈا وغیرہ نہیں ایڈ کرتی تو وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہیں تو اس کا بس یہ فرق ہوتا ہے تو ہم نے اسے نیم گرم پانی میں بھگو دیا تو یہ دس منٹ کے بعد ہی بلکہ دس منٹ سے بھی کم وقت میں یہ بالکل سوفٹ ہو گئی تھی تو ان پھلکیوں کو آپ ایٹ ڈائٹ جار میں بھر کر رکھ لیں دو سے تین مہینے تک آپ آرام سے یوز کر سکتی ہیں دی بڑے ہم بنائیں گے بیسن سے ویسے تو یہ دال ماشکے بنتے ہیں تو ایک کپ بیسن ہم چھان لیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون سے کم یعنی دو سے تین چھٹکی نمک ایٹ کر دیں گے ٹیسٹ کے لیے اور اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو تو چکن پاورڈر ایٹ کر دیجئے ہاف ٹی سپون اور ہم اس میں ایٹ کریں گے پیسی ہوئی اجوائن اگر پیسی نہ ہو تو آپ ایسی بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے پیسکے رکھی ہوئی ہے اس لیے میں پیسی ہوئی ایٹ کر رہی ہوں تو ہم اس میں بھی ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا دو سے تین چھٹکی ہم بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے اور پھر اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے ہوئے ہم اس کا بھی تھک سا بیٹر تیار کر لیں گے زیادہ پتلا نہیں کریں گے اور زیادہ تھک بھی نہیں رکھیں گے ایک ہی ڈائریکشن میں ہم اسے اچھی طرح پھینٹ لیں گے اتنا ہم اسے بیٹ کریں گے کہ یہ فلفی سا ہو جائے بیٹر ہمارا بڑے بنانے کے لیے ریڈی ہے سوپ والی سپون ہم نے لے دیا اس سے کافی ہسانی رہی تھی بڑے بنانے میں ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم سپون کی مدد سے تھوڑا تھوڑا بیٹر لیتے جائیں گے اور اس میں اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے کہ سائٹوں پہ نہ لگے اور ان کی شیپ گول بنے بیکنگ سوڈے اور زیادہ پھینڈنے کی وجہ سے ہمارا بیٹر کافی فلفی تھا جس کی وجہ سے گھی میں جاتے ہی ہمارے بیٹر نے اپنی شیپ لینا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کافی پھول گئے ہیں اور یہ ابھی سے جالی دار نظر آنے لگ گئے ہیں تو تیار ہونے کے بعد بھی یہ کافی اندر سے سوفٹ اور جالی دار تھے سائڈے چینج کرتے ہوئے ہم انہیں لائٹ گولن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے ان بلوں کو بھی آپ ایٹ اٹ جار میں رکھ سکتی ہیں اور پورا مہینہ استعمال کر سکتی ہیں تو ہم انہیں نیم کرم پانی میں بھگو دیں گے اگر آپ چاہیں تو دہی میں بھی ایٹ کر سکتی ہیں وہاں بھی یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں گے لیکن پانی میں ایٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایکسٹر آئل نکل جاتا ہے دیکھئے یہ کتنے سوفٹ اور اندر سے اتنے جالے دار بنے ہیں جیسے بلکل بازار جیسے ہوں سلاد کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے پیاز جب آپ ایٹ کرتی ہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا نمک لگائیں نمک لگا کے ہاتھوں سے تھوڑا سا مسلنے کے بعد آپ اسے سادہ پانے سے واش کر لیں تو اس طرح ہمارے پیاز کڑوے نہیں ہوں گے کھانے میں بہت ہی ذائقے دار ہوں گے اس پہ ہم نے جو دہی استعمال کیا ہے یہ ہوم ویڈ ہے اس کی ریسپی میں نے اپنی چینل پر شیئر کی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور املی کی چٹنی کی ریسپی بھی آپ کو مل جائے گی لنک سے آپ ضرور جائیے گا واج کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اور املی کی دہی بنانے کی سپیشل ریسپی ہے وہ آپ ضرور رہے واج کیجئے گا بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کا بہت ٹائم بچ جائے گا ضرور واج کیجئے گا اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ